اسلام علیکم ورحمت اللہ اس وقت ہم موجود ہیں پٹیکا کے چڑیا گھر کے اندر تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کاری صادق صاحب وہ بھی ساتھ موجود ہیں تو کاری صاحب نے ہمیں بار بار بلایا کہ ہمارے پاس آئیں تو ہم نے سوچا کہ آج کاری صاحب کی بھی دلی خواہش پوری ہو اور ہمارا بھی بڑا دل کر رہا تھا کاری صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے کافی دیر ہو گئی تھی ملاقات کو تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم کاری صاحب کے پاس آئے اور ملاقات ہوئی تو کافی ساری ہم نے سیر کی اگٹھے مل کے اور گھوما پھرا اور کافی ساری چیزیں دیکھتی ہیں ہم نے یہ چڑیا گھر ہے پٹیکا تھا تو اس میں مور اور دیگر پرندے اور اسی طرح توتے وغیرہ اور ریچ یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی باقی سب سے زیادہ جو ہمیں خوشی ہوئی وہ جو ہمارا ایک پرانا تعلق ہے ہمیں آپس کے اندر بھائیوں کی طرح ہم رہتے تھے ملاقاتیں ہوتی تھیں کچھ عرصے کے لیے ہم اگٹھے رہے اور پھر تاری صاحب کی ڈیوٹی چینج ہوگی اور ہم دور ہوگئے ملاقات نہیں ہو سکی پھر کافی دل کا رات ہے ملنے کو تو آج موقع ملا تو ہماری ملاقات ہوئی تو اس طرح جن لوگوں سے محبت ہو اللہ کے لیے تو ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا چاہیے یہ بڑے عجر کی بات ہے اور اس طرح کی جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے ملاقات اللہ کی خاطر اگر بھی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی اموتوں کا واقعہ ہے ایک بندہ جا رہا تھا رستے میں ملاقات کے لیے تو کسی دوسری بستی میں جا رہا تھا کسی دوست سے ملنے کے لیے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے رستے پر نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بیجا تھا تو اس کی فرشتے نے آکے پوچھا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں میرا بھائی ہے اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے فرشتے نے پوچھا کہ بھی بتاؤ کہ کیا اس سے کوئی لینہ دینا ہے کوئی اس کے ساتھ لینہ دینا ہے کوئی کام ہے کسی لیے جا رہے ہو تو اس نے کہا نہیں صرف اللہ کے لیے محبت ہے فرشتے کا جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیجا اور میں اللہ کا بیجا ہوں فرشتہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں تو لہذا اللہ کے لئے محبت کرنا یہ ایک تو بڑا مشکل کام ہے اس میں کئی لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں کسی کا کوئی عوضہ ہوتا ہے کسی کی خوبصورتی ہوتی ہے کسی کا خاندان ہوتا ہے اور کسی کا کوئی اور معاملات ہوتا ہے لیکن صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ بہت مشکل کام بھی ہے اور جہاں پر یہ مشکل ہے تو وہیں پر اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اللہ صلی اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبتوں کو صرف اللہ کی خاطر رکھیں اور ایک دوسرے کی زیارت کے لئے جایا کریں کیونکہ یہ بڑا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والا کام ہے اور اللہ کی محبتیں سے حاصل ہوتی ہے تو انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ حباتہ